جیہا دوستو اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ سوشان سنگھ راچپوت کیس میں کہیں نہ کہیں انڈرول کا بھی بڑا حد سامل ہے لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دیں کہ کس پرکار سے سوشان سنگھ راچپوت ماملے میں جیدیو نیتا نیرش کمار کا بڑا بیان سامنے آیا ہے نیرش کمار نے جو کہا ہے وہ کافی حیران کرنے والا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سوشان سنگھ کو نیائے جرور ملے گا نیرش کمار نے کہا کہ انرگل پرلاپ سے بات نہیں بنے گی پریوار کو ڈھاڑس باندھنے کی جگہ سوشل میڈیا پر اپتی جنک پوشٹ لکھی جا رہی ہے لیکن ان سے خوش نہیں ہوگا بتا دیں کہ دیوانکت عبینیتہ سوشان سنگھ راچپوت کے پاریوارک سوطروں کے مطابق سی بی آئی اور بیہار پولیس کے سامنے انہوں نے سوشان سنگھ کے اوٹوپیسی ریپورٹ کو لے کر شک جاہر کیا تھا پریوارک سوطروں کے مطابق سوشان کی جان جو گئی تھی دم گھٹنے کی وجہ سے گئی تھی اس ماملے میں ہیر ڈسکل کو پوری طریقے سے اوپن کیا جانا چاہیے تھا یعنی کہ کچھ ایسے ڈاکٹری ماملے سامنے آئے تھے جس میں یہ بات شاہر کی گئی تھی کہ سوشان سنگھ کیس میں کچھ نہ کچھ بڑی جھول ہوا تھا بتا دیں دوستو کہ اس ماملے میں ہیر ڈسکل کو پوری طریقے اوپن کیا جانا چاہتا تھا لیکن جس سے سکیلپ کے انٹرنل ایگزامینیشن کے بعد سب سکیلپ لیئرز کا ایگزامینیشن کیا جانا تھا جس سے کسی بھی طریقے کی انجنی پتا چل سکتی لیکن کوئی بھی انجنی کی جانکاری دے تھے اس سے پہلے اس بات کی جانچ ہوئی نہیں اسکلپ باند کے خلاف ایگزامینیشن سے کسی بھی طریقے کی فریکچر کا پتا چلتا ہے اس سے پوری ایگزامینیشن کے بعد اسٹرینڈر پروسیزر کے بعد ترے اسکلپ کی سٹیچنگ کی جاتی ہے جبکہ سوشان سنگھ کی تصویروں کو دیکھ کر ایسا بلکل نہیں لگ رہا کہ سوشان سنگھ کی پوری اوٹپسی کی گئی ہو یعنی کہ سوشان سنگھ کی جانچ ہوئی تھی وہ ڈاکٹر کے مطابق آدھی ہی کی گئی تھی اور سوشان سنگھ کے پتا نے یہ بڑا کھلا سکیا لیکن وہیں جے ڈیو کے نیتا کا بڑا بیانی کافی حیران کر دینے والا ہے کہ کس پر کارڈ سے انڈرورلڈ کے شرنڈ میں سوشان سنگھ کیس کے آروپی جا چکے ہیں حیران کر دینے والی بات ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا ہے تو پولیس ابھی تک کہاں تھی کیا سچ سامنے آنا چاہیے نیکسٹ نائن لائف کی ریپورٹ